بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ مرکز کے علاوہ پنجاب خیبر فختونخواہ میں ہماری حکومتیں بنیں گی اور بن رہی ہیں اور انشاءاللہ بلکستان میں بھی ہم جو حکومت بن رہی ہے یا بننے والی ہے اس میں ہم شریک ہوں گے اس طرح اور کراچی جہاں پہ ہم نے چودہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سندھ میں اب ہم پاکستان مخصمات کی جگہ سوبے کی دوسری سب سے بڑی جماعت بن چکے ہیں اور اس حوالے سے ہماری جو سندھ کی سیاست اہمیت ہے وہ اب ایک بہت مختلف نویت اختیار کر چکی ہے آج سارا دن عمران خان صاحب حکومت بنانے کے حوالے سے انہوں نے بے شمار میٹنگز کی اور ابھی تک ہو رہی ہیں ان کے خواہش یہ ہے کہ ہم حکومت بناتے ہی جو اولین جو فوقیت ہے جو ترجیح ہے وہ عوام کی تکالیف جو ان کو روز مرہ کی زندگی میں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کی تکالیف میں عوام کے مسائل میں کمی لائی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت فوری طور پر ایسے اہم اقدامات کرے گی جس سے پاکستان کے کروڑوں افراد جو زندگی کے مختلف شعبوں میں روزانہ تکالیف سہتے ہیں ان تکالیف کا اضالہ ہم کریں گے انقلابی اقدامات اٹھا کر یہ وہ چیز ہے جو آج عمران خان صاحب نے کمیٹی میں اپنی ترجیحات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت بہتی ایک شدید بہران کا شکار ہے اس کی طرف ظاہر ہے ابھی سے تیاری عصد عمر صاحب نے شروع کر دی ہے اور وہ کراچی اور مختلف شہروں میں پاکستان کے مشاورت کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو اس بہران سے ہم نکالیں گے اور اس کے لیے ہمیں نہ نہ صرف پورے ملک کا بلکہ بین الاقوامی تعاون بھی حاصل ہوگا میں پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ تیار ہو جائیں ایک ایسے ایک سنہری دور کے لیے جس میں پاکستان کے قومی وسائل ان کی ان کی بہتری کے لیے ان کی فلا کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں گے ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریوں کی فراہمی کو ممکن بنائیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اسی لاکھ کے قریب وہ پاکستانی جو غیر ممالک میں مقیم ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں پیغام بھیج رہے ہیں آ رہے ہیں واپس اور سرمایہ کاری کے اپنے اپنے منصوبے بنا رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہ سنہری دور جو ہے یہ ان کی مدد سے پاکستان کے عوام کی مدد سے پاکستان میں چودہ اگرس کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پچھلے ستر سال میں پاکستان کے غریب عوام کو وہ ان کا حق نہیں دیا گیا پاکستان کی قومی دولت پر جو ان کا جو ان کا حق تھا ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے تحت یہ تمام جو پاکستان کے عوام جنہوں نے ستر سال سے مسئبتیں چھیلی ہیں اس کو ختم کریں گے اس کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی لیکن آپ جانتے ہیں کہ امران خان صاحب کے پاس کافی سربراہان مملکت کے فون آئے ہیں اردوغان صاحب کا بھی آیا تھا موڈی صاحب کا بھی آیا تھا پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بھی آیا تھا اور لوگوں کے بھی آ رہے ہیں اس بارے میں ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس کا حلف برداری کا جو 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 رسم ہے اس کی جو تیاری ہے وہ موجودہ حکومت کرے گی سدارتی قصر سدارت وہاں سے ہوگا میرا ان سے رابطہ قائم ہے اس وقت ہم جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ وہ کس قسم کی تیاریاں ہیں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی نہیں نہیں دیکھیں جب جگہ کم کی بات نہیں ہے آپ سار کے سات اٹھ ممالک ہیں اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں لوجسٹس کا مسئلہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے ہماری نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ ہمیں واضح طور پر نہیں بتاتے تھے اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کے بے شمار دوست ہمسائے ممالک ہیں ایران ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا واقعی کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کسی کو نہیں بلائے تھا اور جہاں تک میرے علم ہے پاکستان کی آج تک کسی بھی حلف حلف کو دل میں مجید نہیں آرہا کوئی غیر ملکی سربرا نہیں آیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ رسم ہے تحریک انصاف یا امران خان کیا چاہتے ہیں ان کی تقریب کیسی ہو کہاں ہو اور کیا اس پہ بلانا چاہتے ہیں نمانوں کو دیکھیں ساتھ میں بتا دیں کہ کیا کوئی ایکٹرز اور جو کلیرز ہیں امران خان کے جو دوست ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور نارندر موٹی کو بازابتہ دعوت دی گئی ہے آنے کی تقریبا نہیں ابھی اس معاملے پر گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ کل تک اس معاملے میں میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا یا ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے آپ کو خبر دے گا دیکھیں ابھی تک ہم نے خان صاحب فیصلہ کر کے انشاءاللہ بہت جلد ایک دو دن میں رساقی وزراء کے حوالے سے صوبائی وزراء کے حوالے سے اور جو اہم عوضے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ جیسے ہی فیصلے ہوتے ہیں وہ اعلان کریں گے اچھا صاحب بلوچستان کا کیا ایشو ہے بلوچستان کے جو رند صاحب ہے کیا وہ ناراض ہیں کہ ان کی مشاورت نہیں شامل کی گئی نامزدگی کے حوالے سے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں رند صاحب نے تو بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کو لے کر یہاں آئے تھے آپ کو پتا ہے کل جام کمال صاحب نے بھی خطاب کیا تھا تو یہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے جو آپ کیا رہی ہیں اچھا بلوچستان کے حوالے سے کیا پرابلم ہے آپ کو کیا مشکل ہے کیوں آپ رسول نکاری دیکھئے جب اتنا بڑا اور اتنا اہم کام ہو تو مشاورت ضروری ہوتی ہے عمران خان صاحب اپنی جو مشاورت ہے وہ بہت ہی وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے کوئی فیصلہ کیا انشاءاللہ ہم پوری قوم کے ساتھ شیئر کریں گے کبینہ کتنی ہوگی اس پر ابھی بحث نہیں ہوئی جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بسائیں گے